اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں اور میرے سامنے ایک ہستی موجود ہیں سیلف میڈ انسان ہیں ان کا تعارف انہی کی زبانی ہم سنیں گے نفسہ نفسی کے اس دور میں جب ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے انہوں نے نہ صرف اپنے بارے میں امہ کے بارے میں آنے والی نسلوں کے بارے میں پوری دنیا کے بارے میں سوچا اور ایک ایسا کام کیا جو آج تک شاید کوئی نہیں کر سکا بلکہ میں نے سنا ہے کہ گوگل کہتا ہے کہ یہ وہ واحد شخص ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں کوئی تگڑا انٹرو نہیں آپ کا کروا سکا تو بس یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ گوگل کہتا ہے کہ آپ واحد شخص ہیں شاید بھئی میں نے قرآن مجید کا رومانائز اردو میں ٹرانسلیشن کیا الحمدللہ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکشن بنائی جس کا مین اوبجیکٹف یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی بھی موضوع تلاش کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں احادیث کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی پلیٹ فارم پر اس طرح کا کام موجود نہیں طالب دلے میں آپ کا یہ جو ایپ ہے یہ دکھا سکتا ہوں جی ضرور دکھائی اسلام 360 بسیکلی یہ ایپ موجود ہے اس میں اگر آپ القرآن پر کلک کرتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے کے لئے جیسے ہم قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یہ طرح دیکھیں یہ سورہ بکرا آگئی میں نے سورہ بکرا پر کلک کر دیا کوئی آیت آپ سننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پلی کا بٹن دبایا اور اس کو میں نے پلی کر دیا یہ آیت آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو شاید میں یہ ریپیٹ کا بٹن ہے اس پر آپ کلک کر دیجئے تو یہ اس آیت کو ایک لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے آپ کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتے ہیں موضوع کیا مثال یہ سرچ کا آپشن میں نے اس پر کلک کیا وہ آپ سے پوچھے میں اردو میں انگلش میں ہندی میں جس میں آپ کا دل کریں میں رومن میں لکھتا ہوں جس میں ہم میسج کرتے ہیں کہاں جا رہے ہو کیسے ہو یہ درہ دیکھئے گا یہ اوپر درہ دیکھئے یہاں میں نے ٹائپ کر دیا ہے جھوٹ اور یہ میں نے سرچ کا بٹن دبایا تو جھوٹ کے مطالق قرآن مجید میں یہ تین تالیس آیات ہیں ڈھون کے لے آیا یہ جو رومن اردو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ رومن اردو آپ کو نظر آری جو ہم میسج کرتے ہیں کہاں جا رہے ہو کیسے ہو ان کے دلوں میں روگ ہے میں نے کہا نہیں مجھے اردو دیکھنی ہے اس کی یہ اردو پہ کلک کیجئے پوچھے کہ اردو کس کی پڑھیں گے شیعہ سنی اہل ادیس دیوبند بریلوی تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے میں نے کلک کیا اس کو سننا چاہتے ہیں سنی میں نے کہا نہیں یہ آیت مجھے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ دیکھیں مور کا آپشن ہے میں نے اس پہ کلک کیا یہ شیئر کا آپشن ہے وہ کہتا ہے ڈیزائن منا دو میسج کریں گے میں نے کہا ڈیزائن منا دیں کہتا ہے کونسا بیک گراؤنڈ لگاؤں میں نے کہا شاید یہ والا بیک گراؤنڈ لگائی ہے کلک کیجئے میں نے کہا ٹرانسلیشن کے ساتھ لے کر آئیے تھوڑا سا اس کے فون سائز کو بڑھا کیجئے کلر کر دیجئے اور یہ بٹن دباتے ہی واتسیپ ٹویٹر فیس بک میسنجر جہاں بھیجنا ہو بھیج دیجئے الحمدللہ میں نے کہا نہیں جنب میں اس میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں اور کچھ احادیث میں تلاش کرنا چاہتا ہوں سب کچھ ایک ہی جگہ پر موجود ہے آپ یہ چاہتے کہ میں اپنی تجویت کو بہتر کروں آپ اگر یہاں دکھائیں ناظرین کو ہمارے یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنی تجویت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ اللہ حسابت لکھا ہوا آرہا ہے تو اللہ حسابت کو بتائے گا کہ کیسے پڑھتے ہیں یہ درہ دیکھئے گا شاید میں دیکھیں گے یہ وائٹ کلر سے لکھا ہوا ٹھیک ہے ابھی اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریٹ کر دے گا ذرہ دیکھئے گا لم یلیت ولم یولد تو دیکھیں اس نے اس کو ریٹ کر دیا ریٹ کر دیا بلکل ایسا ہی ہے اب شاید بھئی اللہ حسابت آپ کہیے گا اپنی زبان میں تھوڑا تھا تھی ہے زواز کے ساتھ اللہ حسابت شاید بھئی اللہ حسابت دیکھیں گرین ہو چکا ہے آپ نے بلکل ٹھیک پڑا اس طریقے سے یہ آپ کی اپنی تجوید کو بہتر کرتا ہے ایک اور کام وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا عام زبان کے اندر آپ اس سے باتیں کرے یہ آپ سے باتیں کرے گا کس طرح آپ اس کے سامنے ایک آپشن رکھیں دیکھئے اوکے اسلام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں گے ترجمہ کے ساتھ یا ترجمہ کے بغیر ترجمہ کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے کہا نہیں میں ایک اور کام کرتا ہوں اوکے اسلام شاہد بھائی ساتھ بیٹھے ہیں حدیث میں تلاش کر دیں گے آپ کونسی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں ترمزی آپ سنن ترمزی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں نماز شاہد بھائی نماز کے مطالق آپ دکھائے ذرا چار سو تریپن حدیث اس وقت اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل چار سو تریپن نظر آ رہی ہے یہ چار سو تریپن حدیث سب کی سب یہ آپ کی باتیں کرتے ہوئے الحمدللہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا زبردست اس کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کیا جا سکتے ہیں شاہد بھی اس اپلیکیشن نام میں اسلام 360 آپ اس کو پلے سٹور سے اگر انڈروائیڈ فون کے یوزر ہیں تو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے بلکل فری اپلیکیشن ہے اپلیکیشن اسٹال کریں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ اس پہ اگر کچھ پے کرنا چاہتے تو کیجئے نہیں کرنا چاہتے تو کینسل کا بٹن دبا دیجئے ہم نے رضاکاران طور پر اسپک آپشن رکھا ریزن یہ ہے کہ اس اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ہر مہینے تقریباً ساڑھے نو لاکھ روپے کا مارا خرچہ آتا ہے یعنی اگر کوئی پی کرنا چاہے تو کریں نہیں کرنا چاہے گا تو تمام آپشنز ویسے ہی موجود رہیں گے تمام آپشنز بلکل فری آف کاؤسی موجود رہیں گے میں آپ ہی کی طرح جس طرح آپ نے انٹرڈکشن کروایا کہ سیلف میڈ آدمی تھا میں کراچی میں اب اپنی آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں الحمدللہ زائد حسین چھیپا یہ اپلیکیشن جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو سردتر ممالک میں چلتی ہے زائد حسین چھیپا ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا اور کیلے بیچتے بیچتے آج الحمدللہ ایک سو سردتر ممالک تک الحمدللہ اس اپلیکیشن کو اللہ تعالی نے پہنچا دیا تو اس میں کتنی لینگویجز ہیں اس میں انیس زبانوں پر اب تک کام کر چکے الحمدللہ ایک سو چار زبانوں کو ہمارا ٹارگٹ ہے دوسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسلام سری سکسٹی کٹس بنا رہے ہیں جس میں بچوں کے لیے گیمز اور اینیمیشنز اور کارٹونز بنائیں گے انشاءاللہ تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو ہم یہ ڈیٹیک کریں گے کہ آپ آج پریشان اٹھیں یا خوش اٹھیں اگر پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو تین سبر کے ریلیونٹ آیات بھیجیں گے اور اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو شکر کے متعلق تین آیات بھیجیں گے تاکہ آپ اللہ کا زیادہ شکر عدا کر سکیں بہت مہربانی میں کہہ رہا ہوں یہ وہ کام ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام ہے اللہ آپ کو استقامت دے حوصلہ دے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ویورز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ کی جو گھروں میں خواتین رہتی ہیں ان کے موبائل میں اس کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے دیں کیونکہ ان کا زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزرتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اس سے اچھی ایپ کوئی اور ہو نہیں سکتی فیوچر پلانز جیسا کہ بتائیں ہیں بھائی نے کہ کارٹونز کی شکل میں انیمیشن کی شکل میں بہت ساری ایسی چیزیں اس ایپ میں آنے آنے جا رہی ہیں یعنی بچے کھیل ہی کھیل میں قرآن سے اور دین سے بہت نزدیک ہوتے چلے جائیں گے دعاوں کے طلبگار ہیں مجھے اور بھائی زاہد کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بس اتنا ہی کہوں گا اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں جتنی آپ سب دوستوں نے میسیجز میں تعریف کر رہے ہیں یا جتنا ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو اسی سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ ایپ کتنی پسند آئی میں نے آج سے پہلے زاہد بھی یہ ایپ کے بارے میں نہ میں نے سنا تھا نہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا سب سے پہلا کام میں یہی کرنے جا رہا ہوں کہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہا ہوں اپنے موبائل میں میسیز کے موبائل میں امی ابو کے موبائل میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے سبھی جاننے والوں کی والسلام پاکستان زندہ باد